بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ہی عجیب عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا عورت وطنوں کے بعد دو سجدے اس طرح کرے کہ ہر سجدے میں پانچ مرتبہ سبوہ قدوس رب الملائکت والروح پڑے اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر ایک مرتبہ اطل کرسی پڑے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قوضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کے وہاں سے اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دیں گے اور ایک سو حج اور ایک سو عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے اور اس کو شہیدوں کا ثواب دیں گے اور اس کی طرف اللہ تعالی ایک ہزار فرشتے بھیجیں گے جو اس شخص کے لئے نیکیاں لکھنی شروع کر دیں گے اور اس شخص کو سو غلام ازاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور اس شخص کی دعا اللہ تعالی قبول فرمائیں گے اور قیامت کے دن ساٹھ اہل جہنم کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی اور جب مرے گا تو یہ شخص شہادت کی موت مرے گا اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکییں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے جمعہ کے دن کا خاص عمل درود و سلام بڑی محبوب اور بڑی مقبول عبادت ہے اور آخرت میں سرکار دعالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہونے کا اہم ذریعہ ہے احادیث طیبہ میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں ان میں جمعہ کے دن درود و سلام کی کسرت کرنے کی خاص تاقید و ترقیب ہے اور سب سے افضل درود ابراہیم ہے اور سب سے چھوٹا درود صل اللہ علی النبی الامی جی اور صل اللہ علیہ وسلم ان میں بھی درود شریف کی فضیلت حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کا ضرور احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین جہنم سے ازادی کا پروانہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار سات مرتبہ کہو کیونکہ جب تم یہ کلمات کہو گے اور اس رات تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارے واسطے جہنم کی ازادی کا پروانہ لکھ دیا جائے گا اس طرح فجر کی نماز سے فارغ ہو کر یہ کلمات سات مرتبہ کہو اگر اس روز تمہارا انتقال ہو گیا تو تمہارے لیے دوزک کی ازادی کا پروانہ لکھ دیا جائے گا فائدہ دنیا کی کرنسی پیسہ ہے اور آخرت کی کرنسی نیکی ہے دنیا چند روزہ ہے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے اور اس کی تیاری کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا ایک جنتی کو اچانک خشبو آئے گی وہ حیران ہو کر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا یا اللہ یہ خشبو کہاں سے آئی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کے اوپر والے جنتی نے کروٹ لی ہے تو اس کی خشبو آئی ہے تو وہ شخص حیران ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ اس نے کونسا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس نے کروٹ لی ہے تو اتنی خشبو آئی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نے تم سے زیادہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تھا اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں نیک اور صالح اعمال کی توفیق نصیب فرمائے آمین سبح آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاں کے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے